اپنی آنکھیں آتیا کرنے کے بعد ڈاکٹر کو کہا کہ یہ میری آنکھیں جس کو بھی لگانا اسے یہ ضرور بتانا کہ یہ دو کش لگا کر ہی کھلتی ہیں شادی شدہ لوگوں کی زندگی دیکھ کر سمجھ آئی ہیرو ہیرو ان کے ملتے ہی فلم کیوں ختم کر دیتے ہیں ہیلو فرنڈز تو میں ہسپیٹل جا رہا ہوں میرے لیے دعا کرنا نرس سیٹ ہو جائے میں اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں دوستوں کوئی خوبصیرت لڑکی آئی لیو بول کر مجھے روک لو وہ پوچھنا یہ تھا دوستوں اگر سرسوں کا تیل دو دن پڑھا رہے ہیں تو اسے پرسوں کا تیل کہہ سکتے ہیں پاکٹ میں پیسے ہونے کے باوجود دوستوں کے سامنے کنگال ہونے کی ایکٹنگ کرنا ایک آرٹ ہے دوستوں اور میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں سوچا تھا پڑھ لکھتے پیلٹ بنیں گے عشق کا نشاہ کیا لگ گیا خود ہی جہاز بن گیا یہ بھی اس کی محبت ہی تھی دوستوں کہ اس نے اپنی گھر کی ساری دیوریں چھوڑ کر بس مجھے چونہ لگایا میرے ابو کا ایسا کوئی دوست بھی نہیں جو یہ بولے آؤ اس دوستی کو رشتے داری میں بدل دیں بھائی ہمارے گھر میں جن ہیں یار یہ جن وغیرہ کچھ نہیں ہوتے نوکرانی کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں جن ہیں چلو سامن پہ کرتے ہیں کیوں بھائی اب یہ ہمارے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں عشق الیکشن اور شادی سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں انہیں ہوای فیرنگ کہتے ہیں گھر میں مجھے دو وقت کی روٹی ملتی ہے دوستوں یہ بہت ہے میرے لیے عزت کا میں نے اچار ڈالنا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں حد ہوتی ہے یار جب لڑکیوں کو پیار ہوتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں کون ہے وہ گدہ اور جب ہم لڑکوں کو پیار ہوتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں اوے گدے کون ہے وہ لڑکی کچھ سمجھ نہیں آ رہا دوستوں آج کل یہاں ہر شخص عزت کی روٹی کمانے کے چکروں میں ہے پر سالن کی کسی کو پروہ ہی نہیں میں بہت خوش ہو گیا تھا دوستوں کیونکہ قسمت نے میرے ساتھ برا کرنا بند کر دیا تھا پر مجھے کیاپتہ تھا کہ قسمت ڈنڈا لینے گئی ہے میں روز سوسو روک کے اسے میسیجز کرتا تھا دوستوں پر وہ میری فیلنگز پر موت کے چلی گئی ٹرک کے پیچھے لکھا تھا چھوٹا خاندان زندگی آسان اور اس کے نیچے لکھا تھا ارسلان زیشان کامران فیضان سلمان لکمان ایرفان سلطان نومان کاشان منان اور ان سب کے باپ گلخان کا پیغام چوم کر اس کی آتوں کو میری وفاؤں کو جوش آیا دوستوں پھر کیا اس کے بائی نے دیکھ لیا اور مجھے اسپتال میں ہوش آیا میں نے انتہائی رومینٹک انداز میں اس سے کہا آئی لیویو تو وہ کہتی ہے باڑ میں جاؤ میں سیدھا رکشہ کروا کے اس کے گھر چلا گیا کل موبائل خراب تھا تو میں رات نو بجے ہی سو گیا گھر والے اٹھا کے اسپتال لے گیا کل رات کو میں نے پیزا کھایا پر سلفی لینا بھول گیا پلیز دوستوں سب لوگ میرا یقین کر لو تم چاہے کی طرح محبت تو کرو لڑکیوں ہم پیک کر باگ جائیں گے ابو کا کولایا سردیاں آ گئی ہیں تمہاری لیے کیا لاؤں میرے موں سے بے ساختہ نکل گیا دولن ابھی بھائی کا کولایا کہتے ہیں گھر نہ آنا ابو نے ڈنڈے پر دولن لکھا ہوا ہے سردیاں آ رہی ہیں دوستوں اب دیکھنا دو غریب شادی کر کے آٹھ اور غریب پیدا کر لیں گے لوگوں نے مجھے شادیوں پر بلانا چھوڑ دیا کہتے ہیں کہ یہ دولن کو ترستی نگاہوں سے دیکھتا ہے کوئی لڑکی تو سیٹ ہوتی نہیں دوستوں بس آج رات بارہ بجے میں جا رہا ہوں پرفیوم لگا کر کسی درخت کے نیچے چڑیل سیٹ کرنا ہے آج انٹرویو والوں نے مجھے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں لڑکیاں کام پر دیان نہیں دیں گے جب میں چھوٹا تھا تو لوگوں کے گھروں کی بیل بجا کے بھاگ جاتا تھا اب میں بڑا ہو گئے ہوں دوستوں تو زندگی میری بجا رہی ہے کل ایک شادی میں بارات کافی لیٹ ہو گئی میں دولن کے باپ کے آگے پیچھے گمتا رہا کہ شاید کہہ دے بیٹا ہماری عزت رکھ لو four three three four deux موسیقی